خمان الرحیم ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا تھا ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا تھا پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے میں نے چند دن پہلے فیس بک پہ ایک چھوٹا سا میسیج دیکھا تھا بھارت کے ایک فوجی کا اور مجھے بہت دکھ ہوا اس کی باتیں سن کے میں صرف ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا موڈی سرکار صاحب سے اور وہ جوان سے ایک تو آپ کو کھانا پوری طرح ملتا نہیں ہے اور آپ چلے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو نیستہ نبود کرنے کے لیے اور بھائی اپنے موڈی سرکار سے اتنا تو پوچھ لو کہ ساری زندگی وہ چائے بیچ بیچ کے آج اگر آپ کا پرائی منسٹر بن گیا ہے تو آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہو ٹھیک ہے اور میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں میں تو میں ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو برف ہو رہی ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے بچے جب دل کرے جب بھی کہے میں تو نہیں کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ آ رہا ہوں یہ میں نہیں کہتا ہوں اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں مجھے موڈی بتا دے مجھے موڈی بتا دے تجھے موڈی بتا دے گا تو اپنے گھر جائے گا یا ہمارے پاس لڑنے کے لیے آئے گا ہمیں بچے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب کبھی ہمارے ملک پہ کسی کی طرف سے آن چاہنے کی کوئی ہوئی نہ تو ہمیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی میں تو کیا جب ہم نے یہ کتہ بھیج دیا نا یہ کتہ یہ کتے کو دیکھ لو اس کتے کو بھیج دیا نا تو آپ لوگوں کے لیے یہ کتہ ہی کافی ہے بھائی میرے آنے کی یا ہمارے کسی فوجی کے آنے کی ضرورت نہیں اوکے اپنا خیال رکھنا